رائے پور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیندر پر راج سرکار نے حملہ بولا ہے کہ کیندر راج کا دھان نہیں خرید رہا ہے یہ سی ایم بھوپیش بکیل نے بڑی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ کیندر راج کے ساتھ سہیوگ نہیں کر رہا ہے بھوپیش بکیل نے کیندر پر گمبیر آروپ لگائیں دھان خریدی کو لے کر پھر سے راج نے کیندر سرکار کو گھیرا ہے اور گمبیر آروپ لگائیں ہیں اور کہا ہے کہ مدد نہیں مل پا رہی ہے کیندر کی طرف سے راجی کو جو ملنے چاہیے اور ساتھی ساتھ راجی کا دھان بھی کیندر کی طرف سے خریدا نہیں جا رہا ہے مکہ منتری بھوپیش بکیل نے کیندر سرکار پر گمبھیر آروپ لگائے دھان خریدی کو لے کر ایک بار پھر سے راجی سرکار کیندر سرکار کو کھیرتی نظر آئے یوں بھارت سرکار نے ہی سرکار دینے سے منا کے آئے ہیں ہمیں بھارت سرکار دینے سے منا کے آئے ہیں ہمیں بھارت سرکار بھونس پر خمج کبھل لگا ہے ہم بھارت سرکار بھونس دیں گے اور اراکی بھین گی چکتے بھی ہیں آپ ہی نے منا کیا تو ہم ہیں جگدالپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں پردان منتری موڈی کے دوری کی تیاری جو ہے وہ لگاتار جواری ہے اور اس کے متنظر تیاریاں جو تیز کر دی گئی ہیں کیونکہ تین اکٹوبر کو جگدالپور میں پردان منتری کی ریلی ہونی ہے اور یہاں پر لال باگ میدان میں یہ ریلی کی تیاری چل رہی ہے پردان منتری موڈی این ایم ڈی سی پلانٹ کا لوکارپن یہاں پر کرنے والے نگرنار کے این ایم ڈی سی پلانٹ کا لوکارپن ان کے دورا ہوگا اس کے ساتھ یہ ریلوے دہری کرن کی سوقات بھی دینے والے ہیں اور یہاں پر اس لیے خاص طور پر دو منچ سجائے گئے ہیں ایک منچ سے تو وہ سوقات دیں گے اور دوسری منچ سے ریلی کو سمودھت کرنے کا کام کرنے والے ہیں اور تین اکٹوبر کو جگدلپور میں پردان منتری کی ریلی آپ کو بتا دیں کہ دو دن بعد ہی یہ پھر سے ریلی ہو رہی ہے کیونکہ پردان منتری تیز تاریخ کو بلاسپور میں یعنی کل بیتے کل میں بلاسپور میں تھے اور وہاں پر انہوں نے اگر اس کو چناب کے ڈیا سے دیکھا جائے تو بہت اہم ہے بی جی پی کے نیتاؤں میں اتصا ہے انہوں نے کل کارکرتاؤں کو چارج کیا تھا اور اب جگدلپور پہنچ رہے ہیں بستر جہاں کی سبھی سیٹے فیلحال کانگریس کے خاتے میں تین تاریخ کو مانے پردان منتری سری نارین موردی جی کا مائدن تسرکی سپاؤن دھرہ پر آدمان ہو رہا ہے اور نیچی طور پہ جب سے ہمارے دیش کا نیتری تو مانے نارین گو جی جی سمالا ہے تب سے لگاتار انہوں نے بستر اور پورے چھتیزگڑ کو خوکس کیا بستر کی ہمارے لوگوں کو لیے انہیکو سوگاتی ہے چاہے وہ آئیسوان بھارت ہو چاہے وہ سوچالے کا ہو یا جولا یوجنا ہو انہیکو یوجنا کے ساتھ میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو لاپانویت کیا ہے ابھی بھی آ رہے ہیں تو وہ ہمارے بسترواسیوں کو کچھ نہ کچھ سوگات دے کر کے جائیں گے چلی بڑھتے آنگے اور بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کملنات کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا ٹکٹ ویترن کو لے کر انہوں نے پھر سے بات کو دہر آیا ہے اس بیان میں اور کہا ہے کہ ہمیں جسے ٹکٹ دینا ہے ہم ان کو سوچت کر چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے ٹکٹ دینا ہے کسے ٹکٹ دینا ہے کملنات پی سی سی چیف بڑا بیان دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے ٹکٹ دینا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے ہم جانتے ہیں ان کو ٹکٹ دینا ہے اور بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھی پردیش میں پہلی بار یوتھ گیمز کا آیوجن ہونے والا ہے کھیلو ایم پی یوتھ گیمز کا آج سے آغاز ہو چکا ہے اور آج سے پانچ اکٹیوبر تک چوبیس کھیلوں کا آیوجن ہوگا بھوپال، اندور، اجین، گوالیر میں ان کھیلوں کا آیوجن کیا جائے گا اس کے علاوہ شپری، جبلپور، کٹنی اور ریوہ میں بھی آیوجن ہونا ہے پردیش کے سبھی زلوں میں تین چرلوں میں ان کھیلوں کا آیوجن ہوگا کھیلو انڈیا کی ترچ پر ہی ایم پی یوتھ گیمز کا بھی آیوجن کیا جا رہا سیم شیو راہ سنگھ چوہان یوتھ گیم کا شبارم کرنے والے ہیں شام سات بچے ٹی ٹی نگر اسٹیٹیم سے اس کا شبارم کیا جائے گا کیندری کھیل منتری انوداک سنگھ تھاکور اس میں ورچولی جڑنے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں مدھی پردیش نے کھیلو انڈیا کی مزبانی کی تھی اور مدھی پردیش کے کئی زلوں میں کھیلو انڈیا کیمز کا آیوجن کیا کیا تھا اور اسی ترچ پر اب مدھی پردیش میں ایم پی یوتھ گیمز کا آیوجن بھی ہونے جا رہا ہے آج سے اس کی آغاز یا شروعات کہیں ہو جائے گی اور بیس سے زیادہ گیمز اس میں ہیں اور شام سات بچے ٹی ٹی نگر اسٹیڈیم سے مکہ منتری اس کا آغاز کرنے والے ہیں تین چرنوں میں کھیلوں کا آیوجن کیا جائے گا اور چوبیس کھیلوں کا آیوجن اس میں ہوگا جس میں بھوپال، اندور، اجین، اجین، گوالیر کے علاوہ شیوپوری، جبلپور، کٹنی اور ریوہ یہ آٹھ ہستان ہیں جہاں پر ان کھیلوں کا آیوجن کیا جائے گا اور آج سے لے کر یعنی آج ایک تاریخ ہے تو آج ایک اکٹوبر سے لے کر پانچ اکٹوبر تک مدھی پردیش میں یہ آیوجن ہونے جا رہا ہے یوتھ گیمز کھیلوں ایم پی یوتھ گیمز کا آیوجن کھنے جائے گا پرتے آگے کوربا میں رفتار کا قہر دیکھنے کو بلایا اور یہاں پر کٹ گھورا، امبی کپور نیشنل ہائیوے پر تیز رفتار ٹرک اور جیپ میں زوردار ٹکر ہو گئی جس میں دو سگے بھائیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی کہ ٹکر اتنی زیادہ زبردست تھی زوردار تھی کہ جیپ کے پرخچے اڑ گئے مرتق کے پریجونوں کے پتاوک دونوں سگے بھائی اپنے پتا کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہے تھے اور تب ہی راستے میں ان کی گاڑی ٹرک سے ٹکر آئے چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلرامپور کی جہاں پر کرم ٹیہا پھوکلی گاؤں میں ہاتھیوں کی موجودگی سے گرامین دہشت میں ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اٹھارہ ہاتھیوں کا دل علاقے میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اور ان کی پسلوں کو روند رہا ہے جیسے کہ کھیتوں میں کھڑی ان کی پسلیں تباہ ہو گئی ہیں آروپ یہ بھی کہ بنوے بھا کی ٹیم ہاتھیوں کو جنگل میں کھدیڑنے میں ناکام ہے اور اس کا خامی آزار حسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے اور ادھر منڈلا میں نیشنل پارک کھلتے ہی باغ کا دیدار ہوا کانہ نیشنل پارک کے کانہ اور کسلی زون سے باغ کے دو ویڈیو سامنے آئے ہیں ایک ویڈیو میں چہل قدمی کرتا ہوا باغ نظر آرہا ہے تو دوسرے ویڈیو میں گرمی صوراحت لینے کے لیے باغ تالاب میں جاتا ہوا دکھائی دیا ہے آج دیش بھر میں سوچتہ شرمدان ابھیان چلایا جا رہا ہے کردان منتری بودی کے اپیل پر دیش بھر میں بیجے پی نیتا ساماجک کارکارتا اور آم جنتا ابھیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے آہوان پر راشتر پیتہ مہاتمہ گاندھی کی 154 جوینتی سے پہلے آج دیش بھر میں سوچتہ ہی سیوہ ابھیان کے تحت شمدان کیا گیا جنتا کے ساتھ ساتھ بیجے پی کے دگج نیتاؤں نے بھی جھاڑو لگا کر ساب صفائی کا سندیش دیا اور اسی کڑی میں کیندرے گریہ منتری امیت شاہ اور بیجے پی کے راشتریا دھیاکش جے پی نڈا نے بھی ابھیان میں اپنی بھاگیداری نبھائی امیت شاہ نے گجرات کے سابر مطی میں تو جے پی نڈا نے دلی میں شرمدان کر لوگوں سے سوچتہ کی اپیل کی جہاں سوچتہ ہے وہاں اچھا سواست ہے اور اسی سندیش کے ساتھ مدھی پردیش کے سیم شیورات سنگھ چوہان نے اس ابھیان میں اپنا یوگدان دیا اور بھوپال کے میر مالتی رائے کے ساتھ مل کر شرمدان کیا سیم شیورات سنگھ نے کہا کہ سوچتہ میں دیش کا دل اول ہے اور آگے بھی اس سفلتہ کو برکرار رکھیں گے ایم پی بی جے پی کے ادھیاکش بیڈی شرمہ بھی ہاتھوں میں جھاڑو تھا میں نظر آئے اور شرمدان کے ذریعے سوچتہ کا سندیش دیا اس موقع پر بیڈی شرمہ نے سوچتہ آندولن کو جن آندولن بنانے کے لیے پی ایم موڈی کا آبھار جتایا اور کہا کہ پورا راشتر پردھان منتری کے سنگلپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس بھی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے مدھی پردیس چھتیز گھر کی قبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے